موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ نبی الكریم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَهْلُ الْوَقْتَةً بِاللِّسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اسلام کیا ہے اسلام نام ہے اللہ کی معرفت کا جب اللہ کی معرفت ہوتی ہے تب اسلام کا آغاز ہوتا ہے معرفت کے بغیر اللہ رب العالمین کی معرفت کے بغیر اسلام نہیں سوال یہ ہے کہ خود معرفت کیا ہے خود معرفت کیا ہے دیکھیں معرفت حقیقت میں نان معرفت کو معرفت میں کنورٹ کرنے کا نام ہے معرفت نام ہے نان معرفت کو معرفت میں کنورٹ کرنے کا یہ کیا چیز ہے تو میں اپنے آج کے تجربے سے ارض کرتا ہوں دیکھیں مجھے سٹوک ہوا تھا اور اس وقت سے بے جدیے میں نانبل لائف نہیں رہی اب آج کیا ہوا میں صبح کو مجھے بتایا کہ آج بھو یہاں آنا ہے یعنی سی ون میں آنا ہے تو میں سوچتا تھا کہ کیا ہوگا اس لئے کہ اسی جگہ کے بہت ہی پاس میں ہمائیوں کا مقبرہ ہے ہمائیوں بادشاہ تھا وہ شانشاہ کا آجاتہ تھا پندرہ سو چھپن میں بہت کم ایج میں اس کی ڈیتھ ہو گئی وہ کیسے جس بیلنگ میں وہ تھا اس میں دوسری بیلنگ دوسری اسٹیوری پر چڑھا وہ وہاں اس کی لیوری تھی فرسٹ فلور سے گراؤنڈ فلور پر آ رہا تھا وہ تو فسل گیا سیڑھی پر فسل گیا گر گیا اور پاہ ٹوٹ گیا اس کا پھر اس کو اچھا نہیں ہو سکا وہ بڑھ گیا بہت زندہ اب آج کیا ہوا میں نے سوچا کہ میں بھی اسی حالت کو پہنچ چکا ہوں یعنی بڑھاپا ہے سٹوک ہے اور پرابلیم ہے لیکن ہر چیز اللہ نے آسان کر رہی کیونکہ چلنے کیلئے ویلچیر چڑھنے کیلئے لیفٹ میرا آواد دوسرہ تک پہنچے اس کے لیے سسٹم اور کیا اور کیا یہ سب اس کا تو بوجود دی تھا تو یہ بظاہر ایک ڈان مارفت کا آئیٹم تھا پھر میں نے سوچا یہ کیسے ہوا میں تو کچھ نہیں کر سکتا دیکھے آدمی جب اپنی ان کامپیٹنس کو تجافت کرتا ہے تب وہ مارفت کو جان پاتا ہے تو میں آخری حد تک میرا احساس یہ تھا کہ میں تو بالکل ان کامپیٹنس ہو کچھ نہیں کر سکتا تو آسانک سب کچھ ہو گیا تو میں نے سوچا کہ یہ اللہ کو معلوم تھا کہ برا ایک بندہ مادور ہے لیکن اس کو سیٹر نے نائے سے سیور تک پہنچنا ہے تو اللہ نے اپنے فرشنوں سے کہا کہ دیکھو برا ایک بندہ وہاں مادور ہے مادور ہے اس کو وہاں جانا ہے تو اس کو وہاں پساؤ تو یہ فرشتے تھے جنہوں نے مجھے یہاں پسایا ایک بہت تھی زیادہ کمفرٹیبل ویلچیر پھر بہت زیادہ کمفرٹیبل لیفٹ پھر بہت زیادہ کمفرٹیبل ایک ایک چیز ایک ایک چیز ایک چیز پھر میرے آوا دوست پسانے کے لیے ایک بہت ہی کمفرٹیبل اسپیس تو جو کام آپ بظاہر انسان کر رہے ہیں ٹکنالوجی کر رہی ہے مشین کر رہی ہے اس کو آپ ڈسکور کر سکتے ہیں کہ یہ تو فرشتے کر رہے ہیں آپ ہوا جہاں پر بٹھے تو آپ ڈسکور کرنے کے فرشتے اڑا رہے ہیں کچھ بھی آپ کو ملے دنیا میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو فرشتے پہنچا رہے ہیں مجھ کو اللہ کی بلیسنگ یہ ہے معرفت اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو معرفت حاصل کرے اللہ کی معرفت حاصل ہو تب آپ کو یہ آرٹھ سکھنا ہوگا آرٹھ آف کر ورٹنگ نان معرفت انٹو معرفت جب آپ اس آرٹھ کو سیکھیں گے تب آپ نان معرفت کو معرفت پہ کنورٹ کریں گے تب آپ دیکھیں گے یہ تو اللہ تھا جس نے سب کچھ کر رہا اس وقت آپ اللہ سے اتنا قریب ہوں گے اتنا قریب ہوں گے اتنا قریب ہوں گے کہ جیسے کہ آپ اس کو چھو رہے ہیں جیسے کچھ ٹرچ کر رہے ہیں اللہ سے قریبت کوئی جادو منتر کی نام چیز نہیں ہے اللہ سے قریبت کسی جادو منتر کی چیز نہیں ہے وہ اپنے ریالائزیشن کو اتنا زیادہ ڈیولپ کرنا اتنا زیادہ ڈیولپ کرنا کہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ نان معرفت کو کنورٹ کر کے معرفت بنا سکیں حتیٰ کہ جب آپ بولیں تو آپ سمجھیں کہ تو اللہ کے فرشنے بول رہے ہیں مجھے اس نیویت کا ایک تجربہ ہوا کئی سال پہلی کی بات ہے میں امریکہ گیا امریکہ تو امریکہ میں لوگ مجھ کو ایک شہر میں لے گئے وہاں ایک حال تھا اس میں نے پہنچایا مجھ کو اس حال میں ایک آرڈینس تھا اس کو مجھے ایڈرس کرنا تھا میرے مائن میں یہ تھا کہ اس حال میں جو آرڈینس ہے جو لوگ اٹھا ہوئے ہیں وہ پاکستان اور انڈیا کے لوگ ہیں یہ میں سمجھا تھا انڈیا اور پاکستان کے لوگ تو میں سمجھتا تھا کہ مجھے اردوم بولنا ہے اردوم بولنا ہے لیکن جب میں اسٹیج پہ بیٹھ شکا تو ایک سس آیا کان میں میری کان میں آشتہ سے کہا یہ لوگ صرف انگلیس جانتے ہیں اردو نہیں سمجھیں گے آپ کو انگلیس سے بولنا ہے اسٹانک میں بلکل ہران رہ گیا کیونکہ اس سے پہلے اس واقعے سے پہلے کبھی بھی انگلیس میں میں نے پوری سپیٹ نہیں دی تھی تو پھر میرے مائن میں کیا آیا پاس سے وہاں پر ایک سائیڈ میں ایک روم تھا میں نے کہا چل دیجئے آپ بھی آتا ہوں میں تو میں اس روم میں شلا گیا وہاں پانی کا انظام تھا میں نے وضو کیا وضو کر کے دو رکعت نوات پڑی شروع کہتے ہیں صلی اللہ ترہا جا دو رکعت نوات رہا جا پڑی اور پھر دوا کیا خدایا میرا حال وہ ہے جو قرآن میں ہے وہ میرا حال ہے جو معنی جا جا من ترکی من ترکی نوی دانم کا معاملہ پیش آ گیا ہے تو عجیب غریب طور پر میرے زبان سے یہ لف دکھلا اسی وقت دکھلا کہ خدا ہے تو میرے نہیں پلے بیک کی سپیکر بن جا میں نے کبھی یہ لف سوچا نہیں تھا خدایا تو میرے لئے پلے بیک کی سپیکر بن جا یہ دعا ہوا ہے کر رہا تھا اور رو رہا تھا یہ دعا کر کے میں باہر آیا اسٹیج پہ بیٹھا اور تقریف شروع کر دی اور تجیب آپ کریں گے کہ میں پہتاریس منٹ تک بولتا رہا انگلیش میں پہتاریس منٹ تک انگلیش بولتا رہا اس کے بعد لوگوں کو انوائٹ کیا گیا کہ سوال کر سکتے ہیں آپ جس کو سوال کرنا ہے سوال کریں تو وہ سارے خوب اچھے پڑھے لکھے لوگ تھے ہائیلی ایڈوکیٹڈ ہائیلی ایڈوکیٹڈ جب اسے انوائٹ کیا گیا کہ سوال کرنے کے لئے تو آپ اقین کیجئے ایک شخص بھی کچھ سوال نہیں کر سکا کیونکہ میری تقریف سے اتت زیادہ وہ محصول ہو گئے تھے کہ سوال یہ ختم ہوگا تھا ہم کا سوال یہ ختم ہوگا تھا تو یہ ہے معرفت اس وقت میں نے یہ معرفت دریابت کی کہ اگر تم کو بولنا نہیں آتا تو اللہ سے دعا کرو پھر مجھے یاد آیا کہ دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غارہرہ میں تھے نبو سے پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ غارہرہ کے اندر جبریل آئے پہلی بار پہلی بار آئے پہلی بار آئے تو انہوں نے کہا یا محمد اقرہ اے محمد اقرہ اے محمد پڑھ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مانا بکاری مانا بکاری میں تو پڑھنا جانتا نہیں پھر جبریل نے کہا یا محمد پڑھ تو آپ نے پھر کہا کہ مانا بکاری پھر کہا جبریل نے پھر کہا کہ یا محمد اقرہ تو آپ نے کہا مانا بکاری تو روایت میں آتا ہے کہ جبریل نے آپ کو امبریس کیا اور اتنے زور سے کیا کہ لگا کہ آپ ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی اس کے بعد پھر کہا قیام مانا بکاری اور آپ پھر پڑھنے لگے پڑھنے لگے پڑھنے لگے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جبریل کا موجودہ تھا ایک کوئی جبریل کا جبریل کو طاقت نہیں ہے یاد رکھیں جبریل کو کوئی طاقت نہیں ہے میرا گیس یہ ہے میرا گیس یہ ہے کہ رسول اللہ کو اس وقت اللہ کے معرفت حاصل ہوئی رسول اللہ نے اندر اندر دعا کیا کہ خدا ہے مجھے تو پڑھنا نہیں آتا تو ہی بیلتر پڑھ دے تو میری پلے بے کس فکر بڑھ جا اپنی زبان میں شاید رسول اللہ نے یہ کہا اپنی زبان میں شاید رسول اللہ نے یہ کہا کہ اللہ مجھے تو پڑھنا نہیں آتا تو میری پلے بے کس فکر بڑھ جا اپنی زبان میں اور پھر آپ بولنے لے گئے تو آپ آپ جانتے ہیں کہ خاتم بن گئے آپ تو میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ کو جو پہلا سمجھ دیا گیا وہ معرفت کا سمجھ تھا پہلا معرفت کہ اللہ پر بھوستہ کرو اللہ کو جانو اللہ کو ڈسکور کرو اور پھر تم دیکھو گے کہ تم کو سب کچھ مل گیا ہے پھر تم دیکھو کہ سب کچھ مل گیا ابھی دیکھئے اس وقت ہمارے کوئی ساتھی گئے تھے جمعو وہاں سے آئے ہیں وہ انشاءاللہ وہ آپ کو اپنی اپنا ایکسپیرنس بتائیں گے لیکن مجھے ان کے اس سفر میں وہی دکھائی پڑتا ہے جیسے کہ انہوں نے کہا کہ خدا مجھے چلہ نہیں آتا تو خدا نے گتلا دیا مجھے اثر لگتا ہے کہ میرے ساتھیوں کو فرشتور سکھایا کہ کہو کہو کہ خدا مجھے چلہ نہیں آتا تو خدا ان کو چلا دیا منہ ایک انوکی بات یہ ہے میں اس دلی میں آیا ہوں 1967 میں اس وقت کوئی مجھے ساتھی نہیں تھا ایک بھی نہیں ایک بھی نہیں ساتھتا میرے بارے میں ایک اخبار نے چھاپا تھا اس وقت اونلی وائس میرے بارے میں انگریزی اخبار نے اونلی وائس کہا اس وقت میں ایک اونلی وائس تھا ایک ہی آواز والا آدمی نہیں کوئی آگئے نہیں کوئی پیشے کوئی دائیں نہیں کوئی بائیں یہ باقی چھپا تھا یہ میرے بارے میں اونلی وائس لیکن میں دعاوں میں جیتا تھا تو بجے یقین ہے کہ جو معیصاتی گئے تھے جمعو اگر انہوں نے لفظوں بھی یہ دعا نہ کی ہو تب بھی زبان حال سے وہ یہ دعا کر رہے تھے دیکھیں ایک ہوتی ہے زبان حال سے دعا ایک ہوتی ہے زبان حال سے دعا تو معیصاتی جو تھے ہو سکتا ہے کہ زبان حال سے انہیں ایسا نہ کہا ہو لیکن زبان حال سے وہ یہی کہہ رہے تھے کیونکہ خدایہ ہم کو چلانی آتا ہم کو چلانی آتا تو ہم کو پہنچا دے ابھی جو ٹائم پر یہاں پہنچے ہیں یہ وہ بھی اللہ کے بلد سے ہوا ہے ہمارے ساتھوں کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ اس بشن میں ایک نیا دروازہ کھولیں جو ابھی تک کھولا نہیں تھا وہ تھا سیاحت قرآن میں بتایا گیا کہ مومن سیاحت والا ہوتا ہے مومن سیاحت والا ہوتا ہے تو میں انہی نوہوں کے سفر سے میں نے سمجھا کہ what is سیاحت دیکھیں سیاحت کیا ہے چل پھر کر چل پھر کر دعوت دینا سیاحت کا مطلب ہے چل پھر کر دعوت دینا تو میں نے سوچا کہ چل پھر کر سیاحت کرنا یہ مومن یہ بان کی سمجھت کیوں ہے تو ان لوگوں کے سمجھ سمجھا ان لوگوں کے معنی کوئی ڈائرشن نہیں دیا تھا ان کے سینے میں دعوت کا ایک سلاب آیا وہ لکل پڑے وہ لوگ میرے کہانے پہ نہیں چلیتے وہ میں نے کوئی ڈائرشن نہیں دیا تھا تو سیاحت جو قرآن میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر دعوت کا سلاب مٹ پڑے سینے میں دعوت کا سلاب دعوت کا انفجار دعوت کا ایکسپلوجن آپ کو دعوت دیا بغیر چین نہ آئے آپ کا سیرہ کہے کہ خدا ہے بھے اس دعوت کے بوش کو کہاں اتاروں تو فرشتے کہیں کہ نکلو حج کا تو انسان ملیں گے پھر دعوت کا کرشمہ دیکھی مجھے ایک واقعہ معلوم ہے اللہوں کا یہ جو ٹیم گئی تھی اس ٹیم میں ایک صاحب یہ کر رہے تھے کہ وہ رہتے ہیں بالی وڈ کے دنیا میں جہاں جس کو آتے ہیں بالی وڈ وہاں رہتے تھے تو فلم اس ٹیروں تک لگے قرآن پس آنے قرآن تو ایک عظیب غریب واقعہ مجھے علم میں آیا ابھی ابھی کی بات ہے کہ وہ جاتے تھے اور ان کے گھروں کو ناک کرتے تھے اور قرآن دیتے تھے تو ابھی وہ گئے ایک بالی وڈ کے ایریا میں ایک صاحب کے گھر وہ بڑے فلم اسٹار تھے انہوں ناک ناک کیا ناک کیا ادر سے ایک خاتون نکلی جو ان کی مسیس تھی جہ ان صاحب کی انہوں نے کہا کہ میں آیا ہوں یہ شمی کپور کا قصہ ہے شمی کپور کا قصہ ہے میں آیا ہوں یہ یہ ایک گفت میرے پاس ہے قرآن شمی کپور صاحب کو دینی کے لئے تو وہ لیڈی جو نکلی تھی اس نے کہا کہ وہ تو وہ تو گزر گئے کہ ابھی کل کل ان کی ڈرت ہو گئی تو ہمارے ساتھوی ماں سے لوٹے یہ دعا کرتے کہ خدا یا خدا کامت میں میں سامنا شمی کپور سے نہ کرنا خدا خدا یا میں سامنا شمی کپور سے نہ کرنا کلامت کیونکہ اگر وہ پوچھے مجھ سے کیونکہ تم نے دیر کیوں کیا ہے why you are you are you are so late why you were so late جب میں زندہ ساتھ آتا ہے اب قرآن لے کر میرے پاس تو میں اللہ کی رحمت آ جاتا اب مجھے نیمالوں کیا فیصلہ ہوگا تو جب انہوں نے بیان کیا اس قصے کو تو سالے لوگ رونے لگے سالے لوگ رونے لگے انہیں رونا کس بات پر آیا آڈینس کو رونا کس بات پر آیا میرا گیس یہ ہے کہ انہیں سوچا کہ میرا پہ کوئی شامی کبور کوئی پروسی ہے میرے پروس میں کوئی شامی کبور ہے اس کے بھی کل جیتھ ہونے والی ہے بس مجھے دورنا چاہیے مجھے دورنا چاہیے چاہیے تاکہ میرا جو شامی کبور ہے وہ مجھے قیامت میں پوشا گا تو میں کیا جواب دوں گا تو یہ سیاحت والی جو دعوت ہے یہ پورے عالم کو ہلا دنے والی ہے یہ قرآن میں جو بتائے گیا دعوت بدریا سیاحت دعوت بدریا سیاحت تو ہمارے ساتھے کا جو واقعہ اس کو لے کر میں سوچتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ دعوت بدریا سیاحت کیا ہے عالم کو ہلا جنا ساڑ عالم کو ہلا جنا کیونکہ ہر آدم یہ سوچے گا کہ مرابی تھی کوئی پروسی ہے جو سمی کپور ہے تو میرا جو سمی کپور ہے اگر میں اس کو ٹائم پر نہیں پہنچا اب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اکرامت میں مجھ میرا دامن پکڑے گا کہ تمہارے پاس قرآن تھا تو اس کو قرآن کیوں نہیں پہنچا رہا مجھ بمبئی کا ایک ہندو سہودی عرب میں ڈیپلومیٹ کو طور پہ گئے بہت دنوں تک رہ وہاں تو ہمارے ایک ساتھی بمبئی کے ساتھی ان کے پاس گئے قرآن کا ٹرانسیسن لے انگریش ٹرانسیسن جب ان کو دیا انہوں نے تو وہ پسیل لگا رونے وہ بمبئی کا مسلم جو تھا وہ لگا رونے بے تھا سا رون لگا یہ نے پوشا کیوں رہے تو انہوں کہا کہ جب سعودہ عرب میں تھا لوگ آتے تھے میرے پاس اور قرآن کو بہت وگفت دیتے تھے لیکن وہ سب عربی قرآن ہوتا تھا بہت اچھا شبا ہوا سونے چوادی کا شبا ہوا لیکن عربی میں تو اگر سے میری علماری بھر گئی قرآن کے طوفوں سے لیکن میں بے خبر تھا کہ قرآن میں کیا ہے آج آپ نے مجھے قرآن کا انگریش میں دیا ہے تو میں پڑھ سکتا ہوں جان سکتا ہوں کہ میرا جو گارڈ ہے میرا جو کرییٹر ہے وہ اس نے میرے پاس کیا پیغام بھیجائے میرا جو گارڈ میرا جو کرییٹر ہے میرا جو بالک ہے اس میں کیا پاگام میرے پند پہ جائے آج میں جان سکتا ہوں کیونکہ میری understandable language میں ہے وہ تو جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی قرآن کا عربی سونے چادی میں شاہر قرآن کو عربی پہنچا رہے وہ بچار کچھ خبر نہیں کہ جو بھی پیغبر ہم نے بھیجا اللہ فرماتا ہے اس کو انہی کے اپنی دوبار میں بھیجا جو بھی پیغبر ہم نے بھیجا وہ انہی کے اپنی دوبارے بولنے والا تھا تو آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی 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 اللہ ہم تھے تو کیا اللہ کی نبو بھی ختم ہو گئی اب اللہ یہ کرسان نہیں کہ اللہ کا پہنچا نہیں اب اللہ کا کرسان یہ ہے کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں جو مومن ہے جو آل ایمان ہے وہ اس عربی قرآن کو دنیا کی ہر دوان میں تیار کریں اور اس کو لوگوں تب پہنچائیں پینٹڈ فارم میں یا الیکٹرانک فارم میں عربی قرآن کا انڈرسٹینیبل لگوج میں ترجمہ یہ فرض سے بڑا فرض ہے فرض سے بھی تضاف فرض ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت تو ختم ہو گئی لیکن آپ کا جو مشن تھا ہوئے تو باقی ہے رسول اللہ پر نبوت ختم ہو گئی لیکن آپ کا مشن جو ہے دعوتی مشن دعوتی مشن تو باقی ہے تو جو مسلمانی درد کوئی پیسہ کم آ رہا ہے کوئی بلڈنگ منا رہا ہے کوئی یہ کر رہا ہے کوئی وہ کر رہا ہے وہ سب پیکھا رہے آبس ہے آسر کام نہ کرے تو سب آبس ہے آپ آپ کا ایک سرونٹ ہے اس کو آپ نے ایک کام کے لئے بھیجا یہ فلاں چیز مارکٹ سے لے کر آؤ تو وہ گیا کہ مارکٹ سے اس نے کچھ اوری چیز خرید نہیں اور وہ لے کر چلا رہا ہے جو آپ نے مانگا تھا وہ نہیں لیا ہے تو آپ اس کے سر پہ پھیک دے گئے بھاگ جا تو قرآن اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ لوگ قرآن کا ٹرانسیشن لوگ کے زبان میں انڈرسٹینیب لیگوی میں تیار کر پہنچائیں اور لوگ ان کو کہا لے آ رہے ہیں کوئی بلڈنگ لے آ رہا ہے کوئی پیسہ لے آ رہا ہے کوئی بینک ملڈنگ لے آ رہا ہے تو خدا اس کے سر پہ پٹک دے گا باگ جا یہاں سے وہ سے تو لائے لے تو تو مجھے کہ کشویر کا قصہ یاد آتا ہے ایک تھے فارسٹر فارسٹر کشویر میں جنگل کے افسر تو اپنے بچوں کے لیے کچھ لاتے تھے چاکلٹ اگر آئے ایک دن آیا تو کچھ نہیں لائے تو چھوٹے بچوں نے پوچھا کہ آج ہمارے لیے کیا لائے تو انہوں نے کہا آج تو ہم کچھ لائے نہیں تو بچوں نے کہہ دیا کہ ہمارے لیے کچھ نہیں لائے تو آئے کیوں تو اگر ہم نے وہ کام نہ کیا جو اللہ کا مطروف ہے تو آخرت میں جو وہاں حاضری ہوگی اور اللہ کہہ دے گا کہ تم وہ کام تو سب نہیں کہی نہیں قرآن تو پچھائے نہیں لگوں تک تو بھاگ جاؤ یہاں سے یہاں تو والے کچھ نہیں اللہ ہم کو اس اجنام سے پچھائے السلام علیکم ورحمت اللہ picks there was an important book release another and this a translation of Moolana Vaidudeen Khan Saab's English work Islam Rediscovered has been done in Bengali language. And Calcutta team which has been doing an amazing work as a project to translate most of Mulana's important work in Bengali language. They have translated this Islam Rediscovered book into Bengali language. So far they have translated many of Mulana Vaiduddin Khan Saab's book including the Quran translation in Bengali language which has been accepted very well across the Bengali speaking community. So I will request Mulana Saab to release the Islam Rediscovered in Bengali language right now. I will request the word which is who has done. It is that Calcutta team has done it. Calcutta team has made this work and the world of Bengali language who is in the world ملتا پڑھتے ہیں ملتا پڑھتے ہیں ملتا سواب میں سامری پڑھائے یہ میرے دعا ہے